بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مہینے میں انسان کی عظمت کتنی بلندی پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ذرا بھول فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے جو بندہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی حکم کی تعمیر کرتا ہے روزہ رکھتا ہے ایسے بندے کو اللہ اپنا مہمان بنا لیتا ہے ذرا آپ اس فضیلت پر غور تو فرمائیں کہ کہاں خاکی بندہ کہاں گنے گار بندہ ہر لمحہ ہر لحظہ گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ اس کے باوجود بھی اس گنے گار بندے کو اپنا مہمان بنانے کے ہی تیار ہے گنے گار بندہ مہمان اور خالق کی کائنات میں ذوان اللہ اکبر اس سے بڑکر اور انسان کی بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس مہینے میں گنے گار بندے کو روزہ دار بندے کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے انسان اس فضیلت پر جتنا فقر کرے کم ہے کیوں اس لیے کہ اس مہینے میں بندہ مہمان ہے اور خالق میں ذوان ہے عزیزان مہترم جب آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر دنیاوی حاکم کسی کو اپنا مہمان بنا لے اور اس کا دعوت نامہ اس کو بھیجے تو انسان کتنا فقر محسوس کرتا ہے لوگوں سے تذکرہ کرتا ہے اب آپ سے ذکرے خیر کرتا ہے کہ صاحب ہم کو حاکم نے بلائے ہیں ہم کو بادشاہ اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے کتنا فقر کرتا ہے فقر مباہات کہ حاکم نے ہم کو اپنا مہمان بنانے کا اعلان کیا اور جب وہ بندہ اس دنیاوی حاکم کیا مہمان بنتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو حاکم کی رضا کی خلاف کلام کرتا ہے کہ اس بات کا حساس اس بات کا خیال کہ ہاں حاکم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کھانا کھاتا ہے تب خیال کہ میرے حاکم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے ہر وقت اس کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل میرے حاکم کی رضا کی خلاف مجھ سے سرزک نہ ہو جائے اور جتنا بڑا دربار ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ اس کے عداب ہوا کرتے ہیں ہر وقت انسان اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ کوئی بھی عمل خلاف عدب سرزک نہ ہو جائے ذرا آپ سوچئے فیضلہ کیجئے کہ جب انسان ایک دنیاوی حاکم کے مہمان بنتا ہے تو اس وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اس کی رضا کی خلاف ہو تو آپ ذرا اور کیجئے کہ جس مہینے میں اللہ نے ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے جس مہینے میں ہم اس کے مہمان ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی کوئی ایسا عمر سرزد نہ ہو کہ جو مرضی الہی کی خلاف ہو ہم کو بھی ہر وقت اسی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل رضا پروردگار کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے کہ جب انسان ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا تو پھر اللہ ایسے انسان کے سانس لینے کو بھی تذبیح قرار دے گا اور اس کے آرام کو اس کے سونے کو بھی عبادت کا مقام عطا کرے گا یہ ہمارا شرف ہے ہماری عظمت ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو اس مہینے میں اپنا میمان بنا لیتا ہم سب اس مہینے میں اللہ کے میمان ہیں لہذا اس بات کی فکر ہونی چاہیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی رضا کی خلاف ہو اگر ہم نے کوئی عمل ایسا کر لیا نوجوان ہو کہ جو اللہ کی رضا کی خلاف ہے تو پھر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنے زیادہ آداب ہوتے ہیں اب تصور کیجئے کہ اللہ کے دربار سے بڑتر کون سا دربار ہو سکتا ہے ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ کا دسترخام بچھا ہوا ہے ترہ ترہ کی نعمتیں موجود ہیں سب بندے ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اللہ اللہ اللہ